السلام علیکم تفیلہ مدرد کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایسار جی فیملی برز خیر خیلیت سے ہوں گے بیسیکلی کیونکہ میری ساری لائف ہی مارکیٹنگ میں گدری ہے تو میرا نا ایک فرم بلیف ہے فرم بلیف میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کریسز آتے ہیں کوئی ٹاف ٹائم آتا ہے تو اس میں نا کوئی اپرچونیٹیز آتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کعب میں کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے شروع شروع میں ہم لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلہت کیا ہوتی ہے اس کو تمہارے قریب سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ دیکھا ہوا ہے کہ کریسز آئے اور اسی میں ہی کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی آگئی تو اب اس جو ابھی موجودہ کریسز ہے جس میں سیفر وان صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہوں کے بہت جلدی اور یہ کریسز آئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہم سب کو ملیے بلکل سب کو وہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے درابطہ جو ہے وہ بہت قریب ہو گیا ہے ہمیں دعائے مانگنے کا صحیح کا آگیا ہے ہمیں وضائف آگئے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جاتا ہے ایک دوسرے گروپ میں مفتی صاحب نے صبح بہتی پیاری گفتگو کی ہے اس تمہید کے ساتھ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دعاؤں کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں کیونکہ اب تک جو بھی ہوا ہے اس میں زیادی جو کنٹریبیوشن ہیں وہ آپ کی دعاؤں کی ہے اللہ پاک نے موجزات کیے ہیں ایسے ایسے موجزات کیے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ اس دنیا میں تو آپ موجزات ہوتے نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ پاک کے پاس ہیں اور اس کا میں ایک بہترین نسخہ کیا بتاتا ہوں یہ جو میرا برسوں سے آزمودہ ہے آج کال سے نہیں جب سے میں نے ہوش سنبھال آئے بہترین کلیا اور اس کا فارمولا اللہ پاک کے قریب ہونے کا اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بیجنا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرجتے یہ محفل ہر وقت سجائے بیٹھے ہیں اور پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی درود و سلام کی محفل کو سجائیں تو درود و سلام کا سرسرا جو ہے وہ کسرت سے کریں اس میں نہ صرف اس قرائصے میں انشاءاللہ بہت جلدی ہم نکلائیں گے بلکہ ہماری آنے واری جو زنگی ہے مستقبل کی وہ بھی ہماری بہت اچھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے کوچ راجر یاد صاحب اور پھر لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور ساتھ میں میں سارے لوگوں سے ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیڑا سے اور بیمار کالبلہ کا صدقہ راجر یاد صاحب کے بھائی انور صاحب کو اللہ تعالیٰ اچھی سیاتھ نصیب فرمائے اور درازی عمر نصیب فرمائے دوسری بات جو مقصران عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر میں نے ایک نا شارٹ ویڈیو بھیجیے دو منٹ اور چند سیکنڈ کیے تو اس کو غور سے دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ویب سائٹ پر کس طرح اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں مثل نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ریگورلائز کروانے کے لیے تو اس کے لیے نا راجر صاحب نے بھی ایک دوست کو کہا تھا کہ میکس اپ نہ کریں یعنی ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی قانون سازی کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے تو اس میں پھر سیف صاحب کا درمیان میں ذکر نہ کریں رہائی کا اور جو بھی چیزیں ہیں تو ایک اردو کا پیٹرن چل رہا ہے انگریش کا پیٹرن چل رہا ہے جو آپ کو سمجھ جاتا ہے لیکن اس میں ٹاپک صرف ایک ہی ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی قانون سازی کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھے امید رکھیں آج انشاءاللہ ہمیں خوش خبری ہی ملے گی اللہ پاک آپ سب کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین